ایشیا کپ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس رویوار کو ہونے والے بھارت اور پاکستان مقابلے میں کون سی ٹیم جیتے گی آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو ایشیا کپ دوہزار بائیس ہر ایک دن ہر ایک دن کے بعد رومانچ کی سبھی سیمائیں پار کر رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت یہ ٹیم نے پہلے پاکستان کو دھول چٹا دی اور اس کے بعد ہانگ کانگ کی ٹیم کو مات دے کر بھارت یہ ٹیم پہلے ہی جی ہاں ایشیا کپ کے سوپر فور مقابلوں کے لیے کوالیفائی ہو چکی ہے دوستو ہم پہلے ہی کوالیفائی ہو چکے ہیں جی ہاں بھارت یہ ٹیم پہلے ہی کوالیفائی ہو چکے ہیں لیکن سوپر فور کے مقابلوں میں ہماری بیڈان کن ٹیموں سے ہوگی اس پر ایک نظرہ ڈال لیتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ایشیا کپ میں کل چھے ٹیمیں کھیلی جی ہاں جنہیں دو گروپ میں باٹا گیا جہاں پر گروپ اے میں بھارت پاکستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں تھی تو وہیں گروپ بی میں افغانستان شریلنکہ اور بنگلہ دیش کی ٹیم تھی بھارت اپنے گروپ اسٹیج کے سبھی مقابلے جیت کر گروپ اے کی سب سے پہلی کوالیفائی ہونے والی ٹیم بن چکی تھی تو وہیں افغانستان نے بھی بنگلہ دیش اور شریلنکہ کو دھول چٹا کر گروپ بی کی کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی تھی لیکن گروپ آر کو کھیلے گئے شریلنکہ اور بنگلہ دیش کی نوک آؤٹ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں شریلنکہ نے انتیم پلوں میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو دھول چٹا کر خود کو اس ٹورنمنٹ میں جیویت رکھا ہے بنگلہ دیش کو ہراکش لنکہ کی ٹیم گروپ بی کی دوسری کوالیفائی ہونے والی ٹیم بن گئی لیکن دوستو اس کے باوجود ابھی بھی گروپ اے کی دوسری کوالیفائی ہونے والی ٹیم نہیں ملی تھی لیکن پھر شکروار کو کھیلے گئے پاکستان اور ہانگ کانگ ہانگ کانگ کے مہا مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ہانگ کانگ کی ٹیم پر 155 رنو کی ایک بڑی جیت حاصل کر کے اتحاس رچ دیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے محمد رزوان فخر زمان اور خوشدل شاہ کی وزفوٹک بلے بازی کی بطولت اس ایشیا کپ کے چھٹے اور گروپ ٹیسٹ کے آخری مقابلے میں ہانگ کانگ کی ٹیم کے آگے 193 رنو کا ایک وشال لکشے رکھا اور پھر اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری کم انوبوی ہانگ کانگ کی ٹیم پاکستان کی گیند بازی کے سامنے پچاس کا آنکڑا بھی پانڑ نہیں کر پائے اور پوری کی پوری ہانگ کانگ کی ٹیم 38 رنو پر آل آؤٹ ہو گئے اس مقابلے میں پاکستان کی گیند بازوں نے اپنی ٹیم کے لیے شاندار پردرشن کر کے دکھایا خاص کر کے دوستو شاداب کان نے اس مقابلے میں چار بڑے شاٹ کھلاڑی جیاں چار بڑے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے پاکستان کی جیت میں سب سے بڑی بھومی کا نبائی دوستو جب بھارت نے پاکستان کو اس ایشیا کپ کے مقابلے میں ہرایا تھا تب پاکستان کی ٹیم بھارت یہ ٹیم سے کافی زیادہ نیچے تھی اس کا نیٹرنڈیٹ بھی مائنس میں چلا گیا تھا لیکن پھر اب اس جیت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے پاس دو پوائنٹس کے ساتھ پلس تین پوائنٹ آٹھ کا رن ریٹ بھی ہو گیا اور اسی کے چلتے اس جیت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے اب سوپر فور کے مقابلے کے لیے کالیفائی کر لیا ہے ایشیا کپ کے سوپر فور کے مقابلوں کے لیے جی ہاں چھ سے چھ میں سے چار ٹیم میں کالیفائی کر چکی ہیں گروپ اے سے بھارت اور پاکستان تو وہیں گروپ بی سے میں سے افغانستان اور شرلنکہ کی ٹیم میں یہ دونوں ٹیمیں کالیفائی کر گئی ہیں اب سوپر فور کا پہلا مقابلہ شنیوار کو شرلنکہ اور افغانستان کی بیچ کھیلا جائے گا تو وہیں پھر ایک بار رویوار کو بھارت اور پاکستان کی دو بڑی ٹیمیں ایک دوسرے سے بڑیں گے اور اس سوپر فور کے مقابلوں میں سب سے زیادہ جیت حاصل کرنے والی دو ٹیموں کی بھیڑن پھر گیارہ ستمبر رویوار کو اس ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں ہوگی لیکن دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر فائنل مقابلے میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں کون سی ٹیم جیتے گی آپ اپنی رائے نیچے کمنڈ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیوا